اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جہانگیر ترین گروپ کے ایک اہم رہنما ہمارے ساتھ ہیں نوانی صاحب سعید اکبر نوانی صاحب ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم جی والیکم اسلام جناب کیا حال ہے سر آپ کے میں ٹھیک ہوں آپ خیال سے ہے بلکل سر تو سنائیں کل سے آج تک مزید آپ کے گروپ میں مزید کتنے لوگ آئے ہیں آپ کون سب ہو رہے ہیں سابر شاکر سابر شاکر صاحب آپ خرید سے ہیں سی بھئی صحیح ٹھیک ہے جی الحمدللہ صاحب آپ نے سناؤ ہمارے گروپ میں پہلے ہی جتنے ہیں وہ ہی کافی ہیں بلکل ٹھیک ہے تو ہمیں توقع ہے کہ دوست رابطہ کرتے ہیں شامل ہو ہوں یا نہ ہوں ہمارا سابر ساتھ ایک بڑا پیار کا تلک ہے واسطہ ہے تو ہمارے آرے ڈی تیس بتیس بندے اکٹھے ہوں تو سابر شاکر صاحب آپ جتنے ایکسپیرینس سیاسی طور پہ جو آپ کا ایکسپیرینس ہے آپ اس کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں تو یہ بتائیں سر جی کہ آپ اس وقت بھی آپ کا اہم اجلاس چل رہا ہے آپ اجلاس چھوڑ کے ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں اس پہ آپ کا شکریہ تو اس وقت کیا ڈسکیشن آپ کی چل رہی ہے آگے کیسے بڑھنا ہے آپ نے آپ نے الگ پارلیمانی گروپ بنا لیا ہے سپیکر کو آپ نے کب اپلیکیشن دینی ہے سپیکر پنجاب اسمبلی کو کیونکہ کل ابھی شاکر صاحب یہ کل یہ بات شروع ہوئی نا تو رات کو ہم نے اس کو یہ گروپ کافی عرصے سے چل رہا تھا لیکن اس کو ارگنائز نہیں کیا گیا تھا تو رات کو ہم نے اس کو ارگنائز کیا اب ہم اس کی سیکنڈ میٹنگ رکھ رہے ہیں ابھی تو ہم تین چار دو سکٹے ہوئے ہیں تو اس کے بعد ہم آپ کو اس پوزیشن میں ہوں گے کہ کوئی واضح لاحہ عمل دے سکے سپیکر پنجاب اسمبلی سے آپ کی کب آخری ملاقات ہوئی آپ کے گروپ کی یا آپ کی ہماری ان کے ساتھ ابھی تک کوئی ملاقات نہیں ہوئی تو ان کو اپلیکیشن آپ کب دے رہے ہیں ابھی ہمارا اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں ہے یعنی کہ آپ ابھی تک پارلیمنی لیڈر مقرد ہیں میں نے جو گزارش کی میں نے گزارش کی کہ رات دس بجے کے بعد ہم نے اس کو ایدہ گروپ تشکیل دیا ٹھیک ہے اب آج مجھے کئی کام تھا میں کئی باہر چلا گیا میں شام کو بھی واپس آیا ہوں ابھی ہم اس کو آگے بڑھائیں گے دیکھیں گے اور جو جس پارٹی میں ہیں ہم جس گروپ میں ہیں ان کا رویہ دیکھیں گے ان کے علاق دیکھیں گے ان کے بعد ہم پھر فیصلہ کریں گے ایک بات اسٹیبلش ہے کہ یہ گروپ ہے اور یہ رہے گا اور قائم رہے گا بلکل ٹھیک ہے چودری غلام حسین صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں اچھا نوانی صاحب آپ کے کیا مطالبے ہیں کہ عمران خان اور ان کی حکومت ایک دو تین کر کے یہ یہ کام کر دے تو آپ اپنا گروپ جو ہے دوبارہ اس کو مرج کر دیں گے ختم کر دیں گے اور ان کی قیادت پر چلیں گے صوبے میں بھی اور مرکز میں صاحب شاکر صاحب کو کہا کہ یہ گروپ بن چکا ہے ہمارا یہ گروپ رہے گا یہ گروپ بن چکا ہے یہ گروپ رہے گا سعید اکبر نوانی صاحب آپ بھی مجھے جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں آپ کے انکل کے وقت سے ہمارا تعلق ہے یہ آج میرے لئے پڑے محترم ہے تو نہیں ہمارا تو عزت احترام کا ہی رشتہ ہے آپ کے ساتھ بہت مہدو کرنا دوبارہ سن لیں اس طرح اس طرح کبھی اسمبلیوں میں کبھی صوبائی اسمبلیوں میں کبھی پارڈیوں میں اس طرح کے اعلانیاں گروپ نہیں بنتے کہ ہم ہیں تو عمران خان کے ساتھ لیکن ہمارا گروپ ہے یہ کوئی ہمیں چکرنا نہ دیں سیدھی بات کریں کہ آپ نے راستے جدا کرنے کا فیصلہ کیا ہے میں نے کہا آپ کے مطالبے کیا ہے کہ خان صاحب ابھی انناؤنس کر دے کہ یہ یہ کرتا ہوں تو آپ واپس کر لیں گے اپنا یا آپ نے ہر حالت میں اب آگئی جاؤ اس وقت ہمارا کوئی مطالبہ ایسا چاہ نہیں ہے کہ جو میرا کوئی ڈیویلمنٹ کا کام کر دیں میرا کوئی سرکاری ملازم بدل دیں یہ یہ مطالبے نہ ہیں نہ ہم نے کیے ہیں نہ ہم نے کریں گے اچھا ترین صاحب یا ترین کہہ رہا ہوں نمانی صاحب یہ بتائیں کہ مطالبہ تھا آپ نے کوئی نہیں کرنے آپ نے کہا گروپ بن چکا یہ رہے گا اس کا ہی تو مطلب ہے کہ لڑائی ہے سنیں نا جب آپ کہے نا تو پھر جہانگی ترین صاحب نے صبح پریس کامن کیے کہ ہمیں امران کھا کے ساتھ ہیں یا وہ بیان ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک چاہ سب سنیں تو صحیح نیوانی صاحب سے پوچھتے ہیں نا ہم نے زیادہ باتیں نہیں کرنی آج نیوانی صاحب سے پوچھتے ہیں نیوانی صاحب پروگرام صاحب تشکیل کرنے فیصلہ کتے تھی سر جی آواز آپ کی کٹگی کیا فرمایا میں نے کہا یہ پروگرام تشکیل کرنے کا فیصلہ کدھر ہوا کب سے ہوا کب سے ڈسکیشن چل رہی تھی جب سے یہ ہم خیال گروپ بنا یہ گروپ تو بن چکا تھا پھر شہرات کو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس گروپ کو ایزا گروپ تشکیل دیا جائے اور اس کا ایک ایزا گروپ اس کو اناؤنس کیا جائے بلکل ٹھیک ہے وہ رات 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 یہ اناؤنس ہوا اور اس کا گروپ کا پارمیمانی لیڈر بھی اناؤنیٹ ہو گئے اب آپ ایک دن میں سارے ریزارٹ نہیں سارے ریزارٹ نہیں آگے چلے گے تو پھر اس کے بعد دیکھیں ہم تو آج سے پیچھے کی باتیں آپ سے کر رہے ہیں جی سر ہم تو پچھلی باتیں کر رہے ہیں نواری صاحب یہ بھی بتائیے کہ یہ پنجاب فوکسٹ لگتا ہے کہ پہلی پرارٹی اس گروپ کی پنجاب ہے یعنی کہ پنجاب میں کوئی کیونکہ ہم پنجاب کے ممبر ہیں نی ہماری تو پریارٹی پنجاب میں ہی رہے اس کی وجہ ہے نا کہ آپ کے بتیس ایم پی ایز اور ایم این ایز صرف آٹھ ہیں ایم این ایز کی تعداد کم ہے ایم پی ایز کی تعداد بتیس ہے تو عثمان گزدار صاحب کو آپ کب چیلنج کر رہے ہیں میں نے صاحب شاکر صاحب میں کلیر بات کر رہا ہوں کہ رات دس بجے کے بعد ہم نے یہ پروگرام بنایا اور یہ گروپ آرگنائز ہوا یہ اناؤنسٹ ہوا اس کے بعد ہماری دوستوں کی میٹنگ نہیں ہو سکی آج اچھا ایک نوانی صاحب ماشاءاللہ آپ نوانی فیملی سے ہیں آپ سینئر موسٹ ہیں اور آپ کی فیملی پولیٹکس میں ہے اور ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں تو گروپ کے سیاسی اہداف ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا پولیٹکل اوبڈیکٹیوز ہوتی ہیں ٹارگٹس ہوتی ہیں اور وہ سیزنڈ قسم کے ایک منجے ہوئے بیٹس میں ہیں آپ سارے لوگ کوئی بھی کیا کہنا چاہیے نومولود سیاستدان نہیں ہیں اور آپ کے اوپر جہانگیر ترین صاحب ہیں وہ بھی ایک سیاسی ذہن ہے اچھا خاصہ تگڑا ذرخیز تو یہ سارے آپ کے پولیٹکل ٹارگٹس تو ہوں گے نا کوئی کیا ٹارگٹ ہے پنجاب حکومت کو گرانا ہے جب بھی کوئی ایک بات باہر آتی ہے اس کے آگے حالات کے مطابق دسیاں ہوتے ہیں اور اس کے حالات کو دیکھتے ہوئے اور ریسپانس کو دیکھتے ہوئے بندہ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو ابھی تک میں نے یہی کرنا کہ ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ دوبارہ ملنے اور بیٹھنے کی ٹائم نہیں ملا کیونکہ ہمارا ایک گروپ ہے ایک انڈیویجول طور پہ تو میں شاید کوئی بات کر سکوں لیکن کلیکٹیو بات جو ہے وہ تو ایک جب ہم اپنی اس گروپ کے ساتھ بیٹھ کے دوبارہ بات کریں گے تو اس کے بعد ہم آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ کو کچھ بتا سکیں آپ اچھا میں آپ کو مزید دیکھیں آپ ہیں ان کے اوپننگ بیٹسمن اوپننگ بیٹسمن ہے آپ جہانگیر کریم صاحب گروپ کے اور آپ نے ایک دھواندار تقریر کرنی ہے صوبائی اسمبلی میں اوپننگ بیٹسمن اوپننگ بیٹسمن وہ ہوتا ہے جو فاسٹ بالنگ بھی کھیل سکے چوکے چھکے بھی لگا سکے ال بی ڈیو بھی نہ ہو وہ ہوتا ہے اوپننگ بیٹسمن کو بڑا احتیاط سے کھیلنا پڑتا ہے تاکہ پھر باقی ٹیم کو بھی کھلانا ہے تو آپ نے پوری ٹیم کو کھلانا ہے اچھا سکور کر کے جانا ہے تو آپ نے اوپننگ بیٹسمن ہوتا ہے صاحب شاکر صاحب وہ بڑی پہلی بیٹنگ جائے بڑی احتیاط اور بڑی سوچ سمجھ کے کرتا ہے وہ آتے چھکے نہیں مارتا آپ کی سٹیٹیجی کیا ہے پہلی ایننگز کی پارڈنرشپ کتنی رکھنی ہے یہ پہلی ایننگز کی پارڈنرشپ کتنی ابھی جو جنہوں نے بالنگ کرانی ہے ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کی بالنگ کیا وہ کیسی کریں گے یا ان کے ان کے روائیے کیسے ہیں وزیراعظم عمران خان کی فاسٹ بولنگ آپ کھیلنے کے لئے تیار ہیں انتقامی کاروائیوں کا آپ نے الزام لگایا ہے وہ اس کا بتائیں کچھ دوستوں کی یہ تھی کہ ہمارے ساتھ کوئی انتقامی کاروائیاں شروع ہوئی ہیں وہ رات ہم نے رسکس کی ہیں تو بالیٹکس میں جب بندہ سٹینڈ لیتا ہے تو اس باتوں کو تو بندے کو فیس کرنا پڑتا ہے نیوانی صاحب سیدھ 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 بات کریں آپ بھی دیسی آدمی میں بھی دیسی آدمی سرائیکی بیلٹ سے آپ کا تعلق میرا بھی بحاورہ گلتے ہیں میں نے کوئی بات ایسی نہیں کی جو بات اس وقت ڈیسائیڈ ہو چکی ہو اور میں آپ کے سامنے نہ کروں میں نے کہا کہ رات کو لیٹ ہمارا یہ فیصلہ ہوا سائیں بزدار صاحب کو قد و ڈھام نہیں سیدھ سیدھ دیگال کرو میرا میری اس پہ ابھی کوئی رائے سامنے نہیں آتی کیونکہ ہماری میٹنگ ہونی ہے ایک دو دن میں اس کے بعد کوئی واضح جب تک لائے عمل نہیں ہوگا اس وقت تک ہم یہ بات کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہیں دیکھیں ماضی میں پہلی میٹنگ ہوئی اس میں صرف یہی ہوا کہ ہم اکٹھے ہوں اور اس کو گروپ ڈیکلیئر کرے اس کے بعد ہم نے وہ ڈیکلیئر کر دیا اب اس کے بعد میٹنگ ہوں گی اس کے بعد اس کا کوئی سامنے جو لائے عمل آئے گا وہ ہم آپ کو بتائیں گے لائے عمل بتائیں گے تو انتقامی کاروائیاں کیا کیا ہوئی ہیں یہ بتائیں انتقامی کاروائیاں اب تک کیا کیا ہوئی ہیں میں آپ اپنی بات نہیں کر رہا میں نے کوئی یہ نہیں کہا کہ کوئی میرے ذات انتقامی کاروائی ہوئی ہے ہمارے دو تین ممبران تھے انہوں نے یہ شکایت کی ٹھیک ہے جی چوش صاحب اب آپ پوچھیں جی سر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی سیاسی جماعت کے اندر اس طرح کا گروپ ہم پہلی دفعہ سن رہے ہیں کہ ان کا بھی ایک پارلیمانی لیڈر ہے ایک ہمارا ہے ان کا بھی ایک پرونچل اسمبلی میں لیڈر ہے ہمارا ہے تو یہ نہیں ہے انوانی صاحب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں آپ کو پورا رائٹ اپ پولٹیکس کریں اب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بزدار کا استیفہ چاہتے ہیں عمران خانچ کا چاہتے ہیں دونوں کا چاہتے ہیں یا کسی کا بھی نہیں چاہتے اور آپ کے مقاصد اور مطالبے کیا ہیں آپ اس طرف کیوں نہیں آتے بڑے ٹائٹ لیپٹ اور کلوز ٹو چیسٹ آپ کھیلے کی کوشی کر رہے ہیں وہ یعنی لوگ سے مطمئن نہیں ہوتے ہیں وہ میں آپ کو آنسلی کر رہا ہوں جو جتنی بات آج تک ہوئی ہے ہمارے گروپ میں میں وہی بات کر رہا ہوں اس کے علاوہ جب ہوگی تو میں تو اتنے کھلے ذہن کا بندہ ہوں میں کبھی کوئی بات چھپاتا نہیں ہوں پر آپ چودی غلام صاحب آپ تو ہمیں جانتے ہیں ہم آپ کو جانتے ہیں ہم تو بڑی سٹیٹ سٹیٹ فارورڈ بات کرتے ہیں بلکل لیکن سانو آج تے کھڑا رہے ہو نا نا فرنگی آپ کو بلدہ بے پاڑے مامو جاہاں یہ تھے کہ میں تانوہ بات یہ ہے نیوانی صاحب کہ سرائکی یعنی کہ جنوبی پنجاب کی طرف سے جب بھی کسی بھی جماعت میں آہ آواز اٹھی ہے فارورڈ بلاک بنایا ہے یا ہم خیال گروپ بنا ہے تو اس کے بعد وہ پارٹی برسر اقتدار نہیں رہی یہ بات ذہن میں رکھی ہے وہ پارٹی برسر اقتدار نہیں رہی کیونکہ فاروق لغاری صاحب جنوبی پنجاب سے تھے انہوں نے جی جی آواز آ رہی ہے ہلو 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 آواز دوبارہ ملائی ہے جی دوبارہ ملائیں اس کے بعد بات کرتے ہیں جی چوہش صاحب اچھا جی اب ذرا جہانگیر ترین صاحب کیا سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں جی نوانی صاحب آواز آ رہی ہے آ رہی آ رہی آ رہی اچھا جی چودری پرویز الائی صاحب نے بھی کوئی کل باتیں کی ہیں یہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ ٹائمنگز محض اتفاق ہے کیونکہ بجٹ آ رہا ہے بجٹ سے پہلے ہم خیال گروپ بنا اور اور چودری پرویز الائی صاحب بھی کل آئے چودری پرویز الائی صاحب چودری پرویز الائی صاحب کی بات نہیں پتا میں نے سنی بھی نہیں ہے میں آج صبح صبح بڑا جلدی لاہور سے باہر چلا گیا تو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا ہوں چودری پرویز الائی صاحب کی میں گفتگو سنواتا ہوں آپ ذرا سنیے سنائیے گاری ابھی تو کچھ بھی نہیں وہ کر رہے جب کوئی کوئی کرے گا تو اس صاحب سے پتا چلتا ہے نا کہ ان کے معاملات کیسے جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں خود کس طرف جا رہے ہیں تو ابھی تو وہ پوائنٹ آئے ہی نہیں ان کا کہ جہاں انہوں نے کوئی ڈیسین لے کے تو آگے چلنا ہے کھڑا تو ہونا ہے جب اسمبلی میں ہونا ہے پھر کتنے کھڑے رہتے ہیں یہ سوالیہ نشان ہے بہت بڑا تو چوجی صاحب اپنا نیوانی صاحب چوجی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تو میرے پاس آئیں گے اور اسمبلی میں کتنے لوگ کھڑے رہتے ہیں تب پتا چلے گا یہ گروپ کتنا انہوں نے برکل صحیح بات کی وہ پرانے ایکسپینس آدمی ہیں تجربہ کار ہیں کہ کتنے لوگ فرانٹ پر کھڑے ہوتے ہیں انہوں نے یہ بات کی اور آپ کو آپ کو میرے سے بھی زیادہ یہ علمائے کہ کتنے بندے کھڑے ہوتے ہیں اور میں ایک آپ کو شکیم دلاتا ہوں کہ جتنے ہمارے ساتھ دوست ہیں وہ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے تو اس میں تو کوئی یعنی کہ وہ چودری پرویزلائی صاحب کا جو خطشہ تھا کہ جب آپ اسمبلی میں جائیں گے اور اپلیکیشن دیں گے پارلیمانی گروپ کی بتائیں گے کہ جناب ہمارے ساتھ اتنے لوگ ہیں تو یہ بتیس کے نہیں ہماری ابھی ابھی اس بات پہ کوئی آہ 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 تحصیل نہیں ہوا کہ ہم نے یہ اپلیکیشن دینی ہے یا نہیں دینی اس پہ ہم نے ابھی ڈسکاس نہیں کیا ابھی ہماری جب سیکنڈ میٹنگ ہوئی اس پہ یہ ساری باتیں ہو سکتا ہے ڈسکاس ہوں کیے جاتے ہیں نا نیوانی صاحب نہیں آپ کی بات سیاسی بات تو صحیح ہے کہ پارلیمانی لیڈر جب نامزاد ہوتے ہیں تو ان کا ایک پارلیمانی گروپ ہوتا ہے اور وہ ایک اپنی ریپنزنٹیشن ان کی پرزنٹیشن ہوتی ہے ان کی نمائندگی ہوتی ہے اسمبلی میں بلکل ٹھیک ہے اور ماضی میں ایک فارور بلاک بنا تھا نائنٹین ایٹی ایٹ میں اور وہ بنا تھا بہاول نگر سے منظور احمد محل صاحب تھے ایم پی اے پیپس پارٹی کا گروپ بنا تھا فارور بلاک بن کے تو وہ مل گیا تھا مسلم ریگ نواز کے ساتھ اور پھر نواز شریف صاحب کو وزیرالہ بننے کا موقع ملا تھا تو اس کے بعد پھر پیپس پارٹی کا ہی ایک فارور بلاک بنا تھا پیٹریوٹ کا اور تب کافلی کے ساتھ مل کے حکومت بنائی تھی تو آپ کا جو یہ ہمسیال گروپ ہے جب حکومت نہیں تھی حکومت بن رہی تھی اس وقت بنایا تھا تو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا جو ہمسیال گروپ ہے یہ کس بڑی جماعت کی طرف جائے گا پیپس پارٹی کی طرف مسلم ریگ نواز کی طرف کن کے ساتھ آپ کے سالات ملتے ہیں میں نے جو پھرنے بات کی نا جی شاید آپ میں سمجھا نہیں پا رہا آپ اصل میں پہلا آور ہے بہت محتاط کھیل رہے ہیں بالنیں ضائع ہو رہی ہیں نہیں بالنگ ضائع نہیں اگر آپ کی بالنگ جو ہے وہ بلے پہ آنی رہی ہاں تو بلے پہ لائیں نا نہیں بلے پہ تو آپ نے لائیں میں نے تو آپ کو بالکل كلیر کہا اور اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بات ہوئی ہے اس کو چھپا رہا ہوں یا میں کرنا نہیں چاہتا میں نے یہ کہا کہ جو بات ہوئی ہے وہ میں بات آپ کو کر رہا گا اور اس کے بعد یہی بات جو رات کو ہوئی ابھی آج تک پھر ہماری میٹنگ نہیں ہوئی کیونکہ یہ ایک دوستوں کا گروپ ہے کوئی بندہ بھی انڈویجویل کوئی اپنی ازاد نہیں رہے تو شاید دے سکتا ہے ایک کلیکٹیو بات نہیں کر سکتا چھوڑی پر اپنا چھوڑی غلام سیند صاحب بات کریں گے سعید اکبر نوانی صاحب بات یہ ہے کہ ابھی تک تو آپ نے جو گروپ بنایا ہے اور جو اتحاد کر کے جھانگی ترین کے مقدموں کو اوپر ان کے گھر میں پر کٹھے ہوتے ہیں پھر عدالتوں میں جاتے ہیں تو یہ ایک شخص یا ایک خاندان کی کاروبار یا ان کے اوپر لگائے گئے الزامات کے دفاع کے لیے ان کی آپ نے سیاسی حمایت کا اعلان کیا ہے اس میں اصولی کوئی موقع یا کوئی عوامی ایشوز تو شامل نہیں ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس طرح ہوتا نہیں ہے پارٹیوں میں جس طرح آپ کر رہے ہیں ایک جگہ پہ ایک کوئنٹ پہ بندے اکٹھے ہوتے ہیں کہ اس وجہ سے ہم اکٹھے ہوئے جب اکٹھے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد راستے آگے نکلتے ہیں اور راستے آگے بنتے جاتے ہیں اچھا دی وزیراعظم عمران خان نے نیوانی صاحب آج ایک بات کی ہے وہ ذرا سن لیں کیونکہ وہ کہتے ہیں بلیک ملے چلے گی کوئی اناروں نہیں مافیاز اکٹھے ہو رہے ہیں میرے سے کوئی خیر کی توقع نہ کرے اس معاملے میں سنائیے دی یہ جو سارے مافیا اس وقت تک کٹھے ہو کے اناروں لینے کی میرے سے کوشش کر رہے ہیں اور جو نہیں کبھی کامیاب ہوں گے کیونکہ میں نے ان کو کبھی اناروں نہیں دینا ان کو قانون کے نیچے لے کے آنا ہے یہ میرا سب سے پہلا مقصد ہے وہ کہتے ہیں قانون کے نیچے لے کے آنا ہے تو کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے نہیں وہ ترین صاحب کے بارے میں بھی یہی کہا چکے ہیں ترین گروپ کے بارے میں بھی یہی کہا چکے ہیں اور ایک اور بات بھی کیا آپ لوگ ڈھر تو نہیں گئے کہ فوری طور پہ ہم نے پارلیمانی گروپ بنانے کے لیے اپلیکیشن دی تو آپ کے نا اہلی کے ریفرنس بھیج دیے جائیں گے اور آپ کی رکنیت سسپنڈ کروا دی جائے گی یا کر دی جائے گی نہیں نا اہلی اس ملک میں کہاں ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے اضلاح میں چالیس بندے کٹھے ہوں گروپ میں تو ان کے اوپر کوئی نا اہلی کا قانون لاغو ہو سکتا ہے یہ تو ایک آدھے بھی آج تک نہیں لگا تو چالیس بندے کیسے لگے جائے یعنی آپ کو نا اہلی کی کوئی نا اہلیت کی کوئی خوف نہیں ہے نہیں مجھے تو اس بات کی کبھی خوف ہو رہا ہی نہیں اور نہ کبھی ہوا ہے یہاں ایک ایک بندوں کا کیس گئے وہ کبھی نا اہلی تک نہیں پہنچا یعنی آپ تو پھر نوانی صاحب کھل کے آؤ نا اس کا مطلب ہے آپ کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے نہ کسی سسٹم سے نہ کسی بدارے سے صاحب شاہد صاحب آپ میرے بھائی ہیں آپ بڑا احترام ہے آپ کے لئے میں تو وہ بات کر رہا ہوں جتنی ہوئی ہے میں نے وہی بات کی ہے اگر کوئی اپنی طرف سے تو میں جو بات نہیں ہوئی وہ میں کیسے وہ بات کر دوں جو بات ہوئی نہیں ہے یا ہونی نہیں ہے اچھا یہ بتائیں کہ بجٹ پہ بھی پلاننگ ابھی ظاہر ہے پھر نہیں ہوئی ہوگی کہ بجٹ پہ آپ نے کیا کرنا ہے ووٹ دینا ہے نہیں دینا کیا فرمایا میں نے کہا بجٹ سیشن آ رہا ہے آپ نے بجٹ پہ اپنا ووٹ دینا ہے اور پی ٹی آئی کو دینا ہے تو آپ ووٹ دیں گے نہیں دیں گے یا absent رہیں گے پندرہ بیس دن پڑے ہیں بجٹ میں وہ دیکھیں گے جس میں بجٹ آئے گا پھر اس پہ جب میٹنگز ہوں گی تو اس کے مطابق ہم جو فیصلہ ہوگا وہ سب سے پہلے میں سابر شاکر آپ آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں میں آپ کو بتاؤں گا بلکل ٹھیک اچھا ایک اور بھی ہے ظاہر ہے آپ ماشاءاللہ سب سمجھدار لوگ ہیں اب گورنمنٹ سائیڈ سے جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بجٹ ہے فینانس بل جسے کہتے ہیں منی بل وہ لازمی ہے جیدی آواز آ رہی ہے موسیقی